بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچو آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کی پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں اور رسولوں میں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجنے کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے خاتم النبیین کے معنی ہے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا جی اس پراغراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھے رستے پر چلانے کے لیے اپنے نیک اور پرگزیدہ بندے جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں انہیں بھیجا اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار جو ہیں وہ نبیوں اور رسولوں کو اس ہما انسانوں کی ہدایت کے لیے پھیجا سب سے آخری نبی جو تھے وہ ہیں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا صلی اللہ حضرت آدم سے شروع کیا سب سے پہلے نبی کون تھے حضرت آدم اور سب سے آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئی کا اس کے بعد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان سب کی تعلیمات خاص قوم کے لئے تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی خاص قوم کے لئے نہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم کے ہر انسان کے لئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک کوئی نبی نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی اور نبی آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جہیں وہ تمام انسانوں کے لئے ہیں قیامت تک کے تمام انسانوں کے لئے ہیں اس سے پہلے جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ محدود ایک قوم کے لئے ان کی ادایات ہوتی تھی لیکن حضرت محمد کی تعلیمات جو ہیں وہ تمام قوموں کے لئے ہیں ٹھیک ہے اس میں کسی قوم کا کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ تمام جہانوں کے لئے رحمت جی رحمت للعالمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے حضرت محمد ہر ایک کے لئے رحمت ہیں حضرت محمد سے زندگی کے ہر معاملے میں رہنوائی ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں آپ انسانوں جنوروں ہر چیز پر رحم کرنے والے تھے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں اس سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے اسی صفحہ صفحہ نمبر 21 پر جو سوالات دیئے گئے ہیں وہ زبانی آپ نے یاد کرنے سوال نمبر ایک ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنوائی کے لئے تقریباً کتنے نبی اور رسول بھیجے اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنوائی کے لئے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجنے کا سلسلہ کس سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجنے کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا سوال نمبر تین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کیوں کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبیوں کے آج جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک اب ختم ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین کہا جاتا ہے تمام نبیوں کا اختتام آپ پر ہو گیا رحمت اللہ العالمین کس رسول کو کہا جاتا ہے رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے سوال نمبر پانچ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس کے لیے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے ہیں کسی خاص قوم مذہب کے لیے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام قوموں کے لیے ہیں اب پیارے بچوں آپ نے اس طبق کی پڑھائی کرنی ہے اور صفحہ نمبر 21 پر دیئے گئے مشکی سوالات جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور صفحہ نمبر بائیس اور صفحہ نمبر تئیس یہ آپ نے صفحہ نمبر بائیس اور صفحہ نمبر تئیس آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے